موسیقی 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 یہ ریڈیو زرنبش اردو کی آواز ہے آج پیر کا دن 19 اپریل اور سال 2021 ہے اور میں ہوں آپ کا میزوان دوستین مراد بلوچ موسیقی ریڈیو زرنبش کے آج کی نیوز بولیٹن میں بلوچستان سمیں تلاقی اور عالمی خبریں شامل ہیں آئیے سب سے پہلے بلوچستان سے متعلق خبریں سنتے ہیں موسیقی ہفتہ اور اتوار کے درمیانی شب خاران میں نامعلوم مسلح افراد نے ڈپٹی کمیشنر کے گھر پر دستی بم سے حملہ کیا ہے تاہم حملے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے دوسری طرف بلوچ ریپبلیکن آرمی کے ترجمان بی بگر بلوچ نے کہا ہے کہ ان کے سرمچاروں نے خاران شہر میں ڈپٹی کمیشنر خاران کے رہائشگاہ پر دستی بم سے حملہ کیا جس میں ڈپٹی کمیشنر کے رہائشگاہ کو جزوی نقصان پہنچا بی بگر بلوچ کے مطابق یہ حملہ موجود ڈپٹی کمیشنر خاران عبدالسلام اچکزئی کے پاکستانی فوج کے ساتھ خصوصی گٹ جوڑ کے تناظر میں کیا گیا کیونکہ مذکورت ڈی سی علاقے میں ایف سی اور خفیہ اداروں کے کہنے پر اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھا کر علاقے میں اپنے مات تحت بلوچ ملازمین کو تنگ کرنے کے علاوہ انہیں ڈرہ دھمکا کر پاکستان کے مناقض کردہ سازشی پروگرامات میں شامل کرتا ہے قابض پاکستانی فوج نے انیس روز قبل دو نوجوانوں کو گرفتار کر کے لاپتہ کر دیا ہے ریڈیو زرنبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق کیج کے علاقے شہرک سے قابض پاکستانی فورسز نے دو نوجوانوں فیصل ولد علی محمد اور سحیل ولد رفیق کو گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے خاندانی ذرہ کے مطابق دونوں نوجوانوں کو انیس روز قبل اکتیس مارچ کے دوپیر پاکستانی فوج نے ایک چھاپے کے دوران گرفتار کر کے اپنے ہمراہ لے گئے مغربی بلوچستان کے شہر سراوان میں مشرقی بلوچستان سے تعلق رکھنے والے دو افراد کو گھات لگا کر قتل کر دیا گیا ہے قتل ہونے والے افراد کی شناخت نوربخش ولد درویش اور صابر ولد شفی محمد کی نامون سے ہوئی ہے جو مشرقی بلوچستان میں جھاؤ آوران کے رہنے والے ہیں ریڈیو زرنبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق مقتولین سراوان میں اپنے رشتہ داروں سے ملنے آئے تھے جنہیں ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا گیا واضح رہے مغربی بلوچستان اور افغانستان میں مشرقی بلوچستان سے تعلق رکھنے والے افراد کو پاکستانی فوج کی ایمہ پر قرائے کے قاتل ایک تسلسل کے ساتھ قتل کر رہے ہیں تربت میں بارڈر ٹریڈ یونین کے اہدے داران نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر تیس اپریل تک بارڈر پر پابندیاں نہیں ہٹائی گئیں تو ڈی بلوچ پر مسئلے کے حل تک دھرنا دیا جائے گا انہوں نے کہا کہ ہزاروں لوگ بارڈر پر فسے ہوئے ہیں جہاں وہ بھوک اور پیاسے مر رہے ہیں اگر مسئلہ حل نہیں ہوا تو مکران میں معاشی تباہی پھیل جائے گی بارڈر ٹریڈ یونین کے نو منتخب اہدے داران نے پریس کلب میں بارڈر کی صورتحال پر تفصیلی پریس کانفرنس میں کہا کہ ماضی میں لوگوں پر سفری اور تجارتی سختیاں نہیں تھی لیکن گزشتے چند مہینوں سے بارڈر پر بارڈ لگا کر سفری اور تجارتی پابندیاں آئیت کی گئی ہیں جس سے صورتحال ابتر ہو گئی ہیں انہوں نے کہا اب صورتحال یہ ہے کہ پچیس پچیس دنوں تک بارڈر پر ہزاروں کی تعداد میں بلوچستان کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے لوگ پھسے ہوئے ہیں نہ اس طرف جا سکتے ہیں نہ اس طرف آ سکتے ہیں وہاں پھسے ہوئے لوگ بھوک پیاس اور گرمی کی وجہ سے مر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے اب تک چار لاشیں دفنائی ہیں مزید لاشیں اٹھانے کی متحمل نہیں ہو سکتے اگر بارڈر کی صورتحال یہی رہی تو ہمارا حال بھی سودان اور سومالیہ کی طرح ہوگا اور پورے بلوچستان میں معاشی بدحالی پھیل جائے گی انہوں نے حکام بالا سے اپیل کی کہ بارڈر پر عام لوگوں کی رسائی ممکن بنایا جائے تاکہ تاجر برادری اور مزدور ذرائع معاش تلاش کر کے اپنے بچوں کی کفالت کر سکیں دوسری طرف تربت سیول سوسائٹی کے ترجمان نے ایرانی بارڈر کی بندش اور نیوانو زامران سمیت مختلف علاقوں میں پھسے ہزاروں گاڑیوں اور ڈرائیوروں کی حالت زار پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کٹ پتلی صوبائی حکومت سے فوری طور پر بارڈر کا مسئلہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر حل کرنے کا مطالبہ کیا ہے اس حوالے سے سیول سوسائٹی کے ترجمان کا کہنا تھا کہ بارڈر کی بندش کاروبار پر غیر اعلانیہ پابندی کے باعث نیوانو زامران میں اب تک تین ڈرائیور بھوک اور پیاس کی شدت سے ہلاک ہونے کی اطلاع ملی ہے اور یہ مسدکہ بات ہے کہ یہ تینوں ڈرائیور بارڈر کھلنے کے انتظار میں کئی دنوں کی بھوک اور پیاس برداشت کر کے ہلاک ہو گئے ہیں جو افسوس کا باعث ہے اسی طرح تربہ سے تعلق رکھنے والے نوجوان کرکٹر محمید نورا نے اپنے فیس پر اپنے بھائی کی ایک تصویر شائع کی ہے جو بلوچستان بارڈر پر موجود بہرانی صورتحال کی اکاسی کرتی ہے محمید نورا نے اپنے بھائی کی تصویر پوسٹ کر کے لکھا کہ گزشتہ اٹھارہ دن سے ان کے بھائی کو پنجگور پرو میں ایف سی ونگ نمبر 137 کے اہلکاروں نے روکا ہے میرے بھائی کی پاس نہ روٹی ہے اور نہ پانی انہوں نے کہا کہ اگر ہم قریب جائیں تو ایف سی اہلکار ہماری گاڑیوں کے شیشیوں کو توڑتے ہیں اور ہم پر لاتی چارچ کرتے ہیں محمید نورا نے کہا کہ انہوں نے کیج کے باعثر لوگوں سے اس معاملے پر بات کی ہے لیکن ان کی بات کوئی نہیں سن رہا ہمارے ریجنل ریپورٹر نے تازہ ترین صورتحال جاننے کے لیے محمید نورا سے رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن ان سے رابطہ نہیں ہو سکا چمن میں ڈاکوں کی فائرنگ سے فرسٹ کلاس کرکٹر ہلاک ہو گیا ہے ہلاک ہونے والے نوجوان کرکٹر کی شناخت محمد کے نام سے ہوئی ہے مقامی ذرہ کے مطابق ڈاکوں نے مقتول کو اس وقت قتل کر دیا جب وہ موٹر سائیکل پر گھر جا رہے تھے کہ راستے میں ڈاکوں نے اسے لوٹنے کی کوشش کی تو انہوں نے مذاہمت کی جس پر ڈاکوں نے اسے فائرنگ کر کے قتل کر دیا کوئیٹا سریاب میں کیچی بے کے مقام پر فائرنگ کے نتیجے میں مظفر احمد نامی شخص زخمی ہوا ہے دراکالہ میں پک اپ اور کار گاڑی کے درمیان تصادم کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک اور تین زخمی ہوئے نوشکی تاریز کے مقام پر زمباد گاڑی کی ٹکر سے ایک کم سن بچہ شدید زخمی ہوا ہے مستنگ بسڑے کے قریب نامال مفرد کی فائرنگ سے ایک شخص ہلاک ہو گیا جس کی شناخت محمد آسم ولد مصطفی علی زی کے نام سے ہوئی ہے مستنگ ہی میں ایک روڈ حادثے میں ایک شخص ہلاک ہوا جو پنجگور کا رہائشی بتایا جاتا ہے کٹپوطلی حکومت بلوچستان کے ترجمان لیاقت شاوانی نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کے پھیلاؤں میں اضافے کے بعد کوئیٹا میں سمارٹ لاکڈاؤن کا اعلان کیا گیا ہے جس کے تحت ہفتہ اور اتوار کو تمام کاروباری مراکز بند رہیں گے سموار سے جمعہ تک شام چھ بجے کے بعد دکانیں اور شاپنگ مال بند کر دیے جائیں گے جبکہ پابندیوں کے خلاف ورزی کرنے والوں کے ساتھ حکومت سبختی سے نمٹے گی لیاقت شاوانی کا کہنا تھا کہ کرونا کیسز مسلسل بڑھ رہے ہیں دیگر صوبوں میں پہلے ہی لاکڈاؤن نافذ ہے انہوں نے کہا کہ این سی او سی کی واضح ہدایت ہے کہ آٹھ فیصد سے زائد کے بعد سمارٹ لاکڈاؤن کیا جا ہے لہٰذا کرونا وائرس کے پھیلہ کو دیکھتے ہوئے یکم میہ تک سمارٹ لاکڈاؤن ہوگا یہ تھیں بلوچستان سے متعلق خبریں اب علاقائی اور عالمی خبریں پیش کریں گے خلیل وارڈیلا پاکستان کے صبح پنجاب کے دارل حکومت لاور میں ملتان روڈ پر واقعی یتیم کانا چوک میں کل ادم تحریک لبک پاکستان کے اتجاج میں کارکنوں اور پولیس کے درمیان پرتشدد جڑپیں ہوئی ہیں جس کے نتیجے میں علاقتوں اور متحد اپراد کے زکمی ہونے کی اطلاعات ملی ہیں پنجاب پولیس ترجمان کے مطابق یہ آپریشن ڈی ایس پی نوا کوٹ سمیت پولیس کے پانچ ہیلکاروں کی بازیابی کے لیے کیا جا رہا تھا کل ادم تی ایل پی کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ پولیس نے اتوار کی صبح ان کے مرکز پر آپریشن کیا جس میں ان کے دو کارکنان ہلاک جبکہ پندرہ اپراد زکمی ہو گئے کل ادم تحریک لبک پاکستان کے مرکزی شورا کے رینما علامہ شفیق امنی کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ وہ اپنی علاق کارکنان کی تدبین اس وقت تک نہیں کریں گے جب تک پرانس کے سپیر کو ملک سے نکال نہیں دیا جاتا پاکستان کے مختلف علاقوں کی طرح قیبر پکتونکوا کے قبائلی علاقے پارا چنار میں بھی پاکستانی پوچ کے آتوں جبری طور پر لاپتہ اپراد کی بازیابی کے لیے گزشتہ آٹھ روز سے اتجاج کیا جارہا ہے شہر کے مرکزی چوک پر جاری اتجاج میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی پر میسنگ پرسنس کے ساتھ مذہبی اور سیاسی تنظیموں کے رینما بھی شریک ہیں اتجاجی کیمپ میں موجود اپراد کا کہنا ہے کہ ان کے بچے بھائی گزشتہ کئی عرصے سے لاپتہ ہیں جبکہ ایران سے آنے والوں کو کوئٹہ، ڈی آئی کان، پشاور اور دیگر علاقوں سے لاپتہ کیا جارہا ہے اتجاج میں موجود لوائکین مطالبہ کر رہے ہیں کہ لاپتہ اپراد کو عدالتوں میں پیش کیا جائے اور بے گناہ اپراد کو ریا کیا جائے پاکستان کے وفاقی وزیر تعلیم شبکت محمود نے اعلان کیا ہے کہ کرونا وائرس کے پہلاوں کے کچھے کے پیش نظر حکومت نے ملک بر میں پہلی سے آٹویں جماعت تک سکول آئید تک بند رکھنے کا پیسلہ کر لیا ہے پاکستانی میڈیا کے مطابق وفاقی وزیر تعلیم شبکت محمود کی زیر صدارت بینل صوبائی وزیر تعلیم کا اجلاس ہوا جس میں چاروں صوبوں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے وزیر تعلیم نے شرکت کی اجلاس کے بعد سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری کیے گئے ایک بیان میں پاکستان کے وفاقی وزیر تعلیم شبکت محمود نے بتایا کہ اجلاس میں ملک بر میں پہلی سے آٹویں جماعت تک سکول آئید تک بند رکھنے کا پیسلہ کیا گیا ہے جبکہ متاثرہ اجلا میں نوی سے بارویں تک ایک دن چھوڑ کے ایک دن کلاسیں شروع کی جائیں گی ان کا کہنا تھا کہ کلاسیں شروع کرنے کا مقصد ہے طلبہ بورڈ کے امتیانات کی تیاری کر سکیں نوی سے بارویں جماعت تک امتیانات مئی کے آخری ہفتے سے پہلے نہیں ہوں گے روان سال بھارت میں ہونے والے ٹی ٹوئنٹی کرکٹ ورلڈ کپ کے لیے پاکستان ٹیم کو بھارت کی جانب سے ویزا دینے کی منظوری دے دی گئی بھارتی میڈیا کے مطابق بھارتی کرکٹ بورڈ کی کانسل میٹنگ میں ویزا دینے کی منظوری سے متعلق بازابتہ اطلاع دی گئی ہے بھارت میں ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے لیے پاکستانی صاحبیوں کو بھی ویزے دیے جائیں گے البتہ پاکستانی شائقین کے لیے ویزوں سے متعلق ابھی کوئی پیسلہ نہیں کیا گیا افغانستان میں دو دائیوں سے جاری جنگ کے بارے میں جاری کی جانے والی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بیس برس کے دوران جنگ میں دو لاکھ اکتالیس آزار اپراد علاق ہوئے جن میں امریکی بھی شامل ہیں تحقیق کے مطابق یہ اموات برائے راست اس جنگ کی وجہ سے ہوئیں جن میں اکتال ازار تین سو چوالیس آم شہری دو ازار چار سو بیالیس امریکہ کے پوجی ایلکار اٹھتال ازار تین سو چودہ افغان سیکیورٹی ایلکار اور چوراسی ازار ایک سو اکانوے مقالپین کی علاقتیں شامل ہیں روان اپتے جمعے کو جاری ہونے والی رپورٹ کے مطابق اس جنگ پر اب تک امریکہ کے بائیس کرب ساٹھ ارب ڈالرز کرچ ہوئے ہیں امریکہ کی براؤن یونیورسٹی کے واتسن انسٹیوٹ اور بوسٹن یونیورسٹی کے پارٹی سینٹر کے مشترکہ کاسٹ اپ وار پروجیکٹ کے مطابق اس مالی اقراجات میں افغانستان اور پاکستان میں ہونے والے آپریشنز بھی شامل ہیں ایرانی اکام نے کہا ہے کہ نیتنز ایٹمی پلانٹ پر عملے میں رضا کریمی نامی شخص ملووس ہے ایرانی اکام کے مطابق نیتنز ایٹمی پلانٹ کو رضا کریمی نامی ایک شخص نے ثبوتاش کرنے کی کوشش کی اور وہ عملے سے چند گھنٹے قبل ملک سے پرار ہو گیا ایرانی اکام کا کہنا ہے کہ اس کاروائی میں ملووس شخص ایران کے شہر کاشان کا پیدائشی ہے جس کا نام رضا کریمی اور عمر 43 سال ہے ایران کی سرکاری میڈیا پر اس کی پاسپورٹ تصویر جاری کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ ماضی میں اس کا کئی ملکوں میں آنا جانا رہا ہے جن میں ایتوپیا، کینیا، قطر، ترکی اور متحدہ عرب امارات بھی شامل ہیں ایرانی حکومت نے اس کی گرپتاری اور وطن واپسی کے لیے انٹرپول سے رابطہ کیا ہے بھارت کے زیر انتظام سری نگر میں کشمیر کی پولیس نے ایک کاتون ایلکار کو شدت پسندوں کے قلاب سیکیورٹی پورسز کی ایک کاروائی میں رکنا ڈالنے کے الزام میں گرپتار کر کے نوکری سے برترب کر دیا ہے سری نگر پولیس ترجمان کے مطابق کفازتی دستوں نے گزشتہ دنوں جمع کشمیر کے جنوبی زلہ کلگام کے پرسل کے علاقے میں یہ مصدقہ اطلاع ملنے پر ایک آپریشن شروع کیا تھا کہ وہاں علیدگی پسند، عسکریت پسندوں کا ایک گروہ چپا ہوا ہے ترجمان کے مطابق جو ہی پولیس علاقے کے کریوہ موائلے میں پہنچی وہاں موجود ایک کاتون اسپیشل پولیس افسر سائمہ اکتر نے نہ صرف ان کے کام میں کلل ڈالا بلکہ عسکریت پسندوں کی تعظیم و تقریم میں الفاظ بھی استعمال کیے اسی کے ساتھ ہی آج کے نیوز بولیٹن کا اختتام ہوتا ہے دوستین مراد بلوچ کو اجازت دیجئے اور مزید خبروں کے لیے وزٹ کرتے رہیے ہماری ویب سائٹ زرنبش ڈاٹ کام کو موسیقی